نواب صاحب نے جو پیونٹ ریز کی تھی ان کو سیکنڈ کرتا ہوں اور جناب زیرے صاحب نے بہت تفصیلاً پی ایس ڈی پی پر بات کی جناب چیرمن گزشتہ پی ایس ڈی پی میں واسا پی ایچ ای اور بی ڈی اے کے مد میں بلوستان بر میں جو ٹویلوں کا ان کا ٹویلے ڈرل ہوئیں ان کے میرا خیال پانچ سال گزر جانے کے بعد آج تک وہ ایکٹیو نہیں ہیں خصوصاً کوئیچا میں جتنے بھی ٹویلز لگے ہوئے ہیں ان میں بجلی کا مسئلہ ہے ان میں جو ان کی مشینری ہے یا ان میں ان کی جو وہاں کے پوسٹیں ہیں تو وہ آج تک میرا خیال پی ایس ڈی پی میں نظر نہیں آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئیچا کا جو ایشو ہے مین وہ پانی ہے پانی میرا خیال ابھی نو علکھیں ہوئے ہیں اور کوئیچا کا آبادی تیش لاکھ سے عباؤ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ موجودہ جو آنے والا پی ایس ڈی پی ہے اس میں کوئیچا کے لیے ایک ایسا پروگرام رکھا جائیں جس میں کوئیچا کے عوام کے لیے پانی جیسا نعمت وہ میسر ہو تو جو ٹویلیں لگی ہوئی ہیں ان کو دوبارہ ری وزٹ کیا جائیں اور جو ریپلیس میں آتے ہیں ان کو ریپلیس کیا جائیں جن میں مشینری نہیں ہے ان میں مشینری کا بدل بس کیا جائیں یا جن کے جو ملازمین جو پچھلے گورنمنٹ میں ان سے وعدہ کیے تھے کہ ان کے ملازمین دو دو رکھے جائیں گے تو اس پر بھی میرے خیال ری وزٹ کیا جائیں اور جتنے بھی ہمارے جو پرانے جو پروجیکٹ تھا اس کے جو فنڈز تھے یا ان کے جو بجٹ تھا اس کو ری وزٹ کیا جائیں اور اس میں کتے گپلے ہوئے ہیں جتنے باقی پیسے بچے وہ بھی سہوان میں لائے جائیں یا جو کوئیچا کے لیے نیا پانی کا جو ماسٹر پلان اس کو نئے پیس ڈی پی میں ڈالا جائیں تاکہ کوئیچا کے دیرینہ مسئلہ خصوصا جو ہمارے دیئی علاقے ہیں سریاب ہے کچھلا ہے یا آزارہ ٹاؤن ہے یا اس سے یہ ہمارا مشرقی بائی پاس ہے جتنے بھی ہمارے جو سیڈ ایریئرز ہیں اس میں پانی کا بہت بڑا ایشو ہے تو اس کو ہمارے نواکلی ہے ناؤسار ہے تو اس میں سب کو ری وزٹ کیا جائے اور اس میں پانی جیسے عظیم جو ہمارے نعمت ہیں اس کے لئے کوئیچا کے باسیوں کے لئے ایک اچھا سا آنے والی پیس ڈی پی